ممبر مور پر جل وطاق حاضرین علیہ سنت و جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنائم اللذی خلق لہنسان وعلم اگل بیان والصلاة والسلام على رسوله سید الہنس والجان وعلى آلیه ماسعر به دل خیل والحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا اعد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیح علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی لمن المتین المختار والکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکدین والحمدللہ رب العالمين بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود یا پاک کا حدیہ پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ میں مشکور و ممنون ہوں بارگاہ رہے بندہ نباز گیس و دراز رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے فیوز و برکات ہزاروں لوگ یہاں آتے ہوں گے جاتے ہوں گے لیکن بادشاہ ہی میرے بندہ نباز کی ہے جو صدیوں سے جل رہی اور صبح قیامت تک چلنے والی ہیں مجھے اس میمبر پر بیٹھ کر کے اب کوئی خوف نہیں اس لیے کہ بندہ نباز اپنے اولاد کو میں جاغل مغل بٹھا میرے عزیزوں میں مشکور و ممنون ہوں حضرت سید یداللہ حسینی صاحب سید اسلام الدین حسینی صاحب ادام اللہ اقبال امام ممبر پر موجود جید زیبقار علماء عزب الاحترام خصوصیت کے ساتھ محبے گرام حضرت علامہ جعوید افتر بسبائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ سب کے اقبال بلند فرمائے میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی سید صاحب سے عرض کیا تھا کہ میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیجئے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بغداد میں تھا تو بہت سارے علماء جو دور دراص دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے ان میں سے ایک عالم ادیم نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم تو ہمارے ماحول میں رہتے ہیں پورا مسلم ماحول ہے پھر بھی ہم اتنا نہیں بول پاتے جتنا کفر کے نرحے میں رہ کر آپ وہاں پھولتے ہیں یہ میں اپنی تاریف کے لیے نہیں کہہ رہا یہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ان کا شک تھا وہ یہ پوچھ رہتے کہ ان سب کے بیچ جہاں پوری دنیا میں ان کی چھویے ایسی ہے کہ سخت کٹر دشمن اسلام ہیں ان کے بیچ آپ پھل کر کیسے بول ستیں کہ آپ کو اجازت ہے یا آزادی ہے تب ہم نے وہی کہا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بات چھڑی جواب میں ہم نے ایتنا نہیں کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے ہیں سرکار غوثیت محاق سے جس کی نسبت ہو کیا دبے بلکہ ہم یوں عرض کرتے ہیں کیوں دبے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا جیرا اور ہماری پہچان کیا ہے ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی نسبت میں اپنے آپ کو کتا کہنا بھی بخر کہتے ہیں سگے تیبہ سب مجھے کہکے پکارے بے دم یہی رکھی اور میری پہچان مدینے والے ہیں ہم تلوہ یہی کرتے ہیں کہ دنیا میں تیبہ کا یا مدینے کا کتا کہکر پکارے یہی ہمارا سب سے بہترین انٹروڈیکشن ہے یہ ہمارا سب سے بہترین تعارف ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے خنزیروں کو کتے سے بھی ڈر لگتا جتنے کچھرہ کرنے والے خنزیر ہوتے ہیں ہمیں کتوں سے ڈر لگتا ہے لیکن الحمدللہ ہم کتا پاک رسول اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہماری نسبت میں عزیز علیہ گرہ میں وقت میں اپنا تعارف صرف اتنا ہی کراتا ہوں اور ہم شہرِ بلبرگا کی عظیم تاریخ میں موجود ہیں اور میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوا نہیں میں اسی کرناٹک کا پیدا ہوا میری نسبت اسی صوبے سے اسی صوبے سے ہو سکتا ہے چند سالوں پہلے مجھے نہیں پہچانتے لیکن اب جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہ جانتا ہے پہچانتا ہے لیکن اس بات کے ساتھ نہیں کہ میرے باپ کے نام سے مجھے لوگ پہچانتے ہوں میرے خاندان سے پہچانتے ہوں یا میرے منصف سے پہچانتے ہوں ہمیں جو بھی پہچانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدروں سے پہچانتا ہے اسی لیے میں اپنا تعارف سے اتنا ہی کراتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میں جو زندگانی بات کی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے ممکنوں سے آنکھاں میں مروں گا لڑتے لڑتے عزیزہ نگرام اوقان زندہ بات زندہ بات زندہ بات آج بہت اہم عنوان پر یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں ختم نبوت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پتھر ہے جس کے بغیر عمارت ہوئی نہیں سکتی جس کے بغیر عمارت کمپلیٹ ہوئی نہیں سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی ماننا اور اس ختم نبوت کی حفاظت کرنا مولویوں کا یا مقرروں کا فرض نہیں ہر مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا فرض ہے آپ کو پتا ہے ایک جنگ ایسی ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور جھوٹا نبی شروع ہو گیا تھا مسلمہ قصہ وہ کہنے لگ گیا تھا کہ میں بھی اب نبی ہوں اب میری طرف لوگ آ جاؤ میری پیرہ بھی کرو میں تمہارے لئے آسانی اندھوں گا یہ حضور پاک کے وسال کے چندی دنوں کے بعد کی بات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقابلہ فرمایا اس لیے کہ اب جو نبی پر ختم ہو چکا یعنی ختم نبوت ہو چکی قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا کوئی نبی نہیں آسکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا لا نبی یا بعدی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے تو صدیق ایک پر رضی اللہ تعالی نے اس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جو اس سے مقابلہ کیا آپ کو پتائے اس مسائلما قذاب کو ختم تو کیا گیا لیکن اس جنگ میں ساڑھے سات سو حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے جن کے سینوں میں پورا پورا قرآن موجود تھا اور ان صحابہ نے جانوں کی ماضی لگا دی تھی اس میں جوان بی تھے بوڑے بی تھے اور ہر قسم کے پیشے سے تعلق رکھنے والے وہ صحابہ اقرام اپنے گھر باہر سب چھوڑ کر کے اپنی جانوں کی قربانیاں لگا دی کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج تک جو عقیدہ ہم تک چلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آج اس میدان میں بھی بیٹھے ہوئے یہ یوں ہی پھولوں کی سیج پر سچ کر ہم تک نہیں آیا یہ عقیدہ ہمارے گھروں تک پہنچنے کے لیے نجانے کتنی قربانیاں دی کتنے خون بہے کتنوں کی جانے گئی ہے آپ اگر آج سکون و اتمنان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو اس میں ان عظیم مرتبت اسلاف کی قربانیاں پہشیدار ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو ایک ہریالی عطا کیے اسی لیے آج ہم فقر سے کہتے ہیں کوئی کتہ اگر بھوکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کا بناش کر دیں گے ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا ہمیں خوف نہیں لگتا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کتے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا پائیں اسلام کو مٹانے کی اگر کوئی بات کرتا ہے اسلام تیری نبض نہ ٹوپے کی حشر تک تیری لگوں میں روا خون ہے چار یار کا اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت آج بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے اول فریضہ ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا پھول ہماری زندگی کا خلاصہ اور عنوان میں آپ کو سمیٹ کر کے بتاؤں وہ ذات رسول پاک ہے آپ کو احساس ہو جائے چتنے بھی ٹاپک پر آپ مجھ سے گفتگو کروالے جس بھی عنوان پر بات کروانے ہیں ہر عنوان کا سرہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات ہر عنوان کی اصل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اگر اس کو دو جملوں میں سمجھنا ہے تو آدھا جملہ میں کرتا ہوں مجھے یقین ہے یہ سنیوں کا جلسہ ہے آدھا جملہ آپ خود ہی مکمل کریں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جملہ ہوں تو اس لیے کہ ہر سنی جانتا ہے وہ جو نہ ہوں تو میرے مصطفیٰ کی ذات اگر نہیں ہے تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارا وجود نہیں ہمارا نام نہیں ہمارا مقام نہیں ہمارا کلام نہیں ہماری زندگی نہیں جو کچھ بھی ہے انہی سے وابستہ اقبال یہ کہتا ہے آوروِ مازنہ میں مصطفیٰ عست اللہ مارا اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی عصت و عبر و مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے اگر وہ نام سلامت ہے تو ہر ایک کی عصت سلامت ہے ہر ایک کی زندگی سلامت ہے اور اسی لیے آلہ عزت نے ورمایا تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اگر میں آپ سے گفتگو کرو رہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کہاں ہماری زندگی میں بھی ان کا ہونا ضروری ہے ہمارے ہر باپ میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی اس طرح کی بات لے کر آپ کے پاس آ بھی گیا کوئی چالی پی کہ کوئی ذکر کی محفل قائم ہو رہی ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نبی کا ذکر نہیں ہوگا ذکر کی محفل قائم کرنی ہے لیکن اس میں نبی کا ذکر نہیں ہونا ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدی ہو ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدی ہو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سقر کی ہے سقر کہتے ہیں جہنم کو کنجی کہتے ہیں چھابی کو اگر میرے نبی کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ذکر قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو ذکرِ حق نہیں وہ جہنم کی چھابی ہے پورے قرآن کو پڑھو میرے رب نے کہیں اپنے نبی کا نام اپنے نام سے علاق نے بیانا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اتیع اللہ و اتیع الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جہاں جہاں جاؤ اللہ کی اطاعت ما آتا تم الرسول و خلو جو رسول تمہیں دے دی وہ لیلو یہاں تک کہ ائمہ اکرام نے یہ برمایا اللہ نے اپنے رسول کی ہر کام کو اپنا کام قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہر مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر کے ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اسی لیے ذکر قرآن پاک میں جہاں بھی نکالو جہاں بھی نکالو اگر کافروں کے لیے کوئی وعید آئی ہے وعید آئی ہے تو ایم رب تعالیٰ فرماتا یخوادعون اللہ والذین آمن اللہ کو جو دھوکا دیتے ہیں اللہ کو کون دھوکا دیتا تھا یہ آیت جو نازل ہوئی ان منافقین کے لیے جو رسول کو دھوکا دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے تھے اللہ نے ڈائریکٹ یہ فرمایا نہیں رسول کو نہیں وہ اللہ کو دھوکا دے رہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ دیا انہ الذین یعذون اللہ ورسولوں بے شک جو اللہ کو عیضہ دیتا ہے رسول کو جہاں جہاں قرآن پاک میں آپ اللہ کا ذکر پائیں گے ساتھ میں اپنے رسول کا ذکر ہوتا من یدع اللہ من یدع الرسول فقط ادا اللہ جو رسول کے پیچھے چلا گیا کہ وہ اللہ ہی کی تاب رب تعالیٰ فرماتا ہے معبوبہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے چلو اللہ سب تم سے محبت کرے گا ذکر رسول جدا نہیں ہے اسی لئے شاعر نے بہت اچھی انداز میں کہا ہماری زندگی میں میرے مصطفیٰ کا ذکر قصرس سے آئے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سنی لوگ یہ سنی لوگ اتنا پڑھاتے ہیں اتنا پڑھاتے ہیں کہ رسول کو خدا تک پہنچا دیتے نہیں میاں ہم اپنے رسول کی عبادت نہیں کرتے کوئی کرتا ہے رسول پاک کی تعظیم ہے عبادت نہیں ان کے لئے میں یہ عرض کروں گا میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے اس لئے اب اس ٹاپک کی طرف پھر میں آتا ہوں ہماری زندگی کے ہر باپ ہر باپ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم ذکر مصطفہ نہ کریں آج اگر آپ مجھے کسی بزرگ کے عرص میں بھی بلاتے تو میں گفتگو یہی کرتا کسی بلیہ پاک کے آستانے میں بلاتے گفتگو یہی کرتا وجہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے پورے شرق و غرب شمال و جنوب میں جتنے اولیاء آرام فرما ہیں ان کے آستانے آتھ چمک دمک رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی روشنی نہیں یہ ساری روشنی قدم مصطفیٰ سے ہے بیان کے واسطے خدا کو چاہتا کرے آشاء غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے حضور کو چھوڑ کر کسی کو کوئی مقام ملنا ہی نہیں کسی کو کوئی مقام نہیں اولیاء کاملین اکر اپنے مقامات اولیاء پر فائز ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے فائز گنبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو کر اس مقام تک پہنچتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا بعض لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میں آسان انداز میں کر کے بتاتا ہوں با خدا کا مطلب ہے خدا کی قسم اللہ تک پہنچنے کے دعوے کرتے ہو تو سنو اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ کا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر مفر کہتے بھاگنے کی جگہ مکر کہتے تھیرنے کی جگہ اگر اس تاجدار مدینہ کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ نہ تھیرنے کی جگہ کہاں بھاگو گے اور کہاں ٹھہرو گے کہاں بھاگو گے کہاں ٹھہرو گے فرماتے ہیں نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آنکھے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفا ہوئے وہ دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھانے سے مجبور ہوئے تم سے جو پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار اور اسی لیے امام اہل سنت فاظل بریلی ربعہ تعالیٰ نے فرماتے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہاں سال بھر نہیں ہوا ہوگا لکنوں سے ایک کتہ نکلا تھا جو سوستا تھا کہ میں اپنا نام بدل لوں گا دھرم بدل لوں گا اور مسلمانوں میں کھلولی بچا دوں گا اخبار کی سرخیاں لٹ لوں گا میڈیا میں جگہ جگہ میرے لیے ڈیبیٹ ہوں گے اور مسلمانوں میں انتشار ہوگا کہ کیا بات ہے ایک آدمی بدل گیا مسلمان اسلام سے نکل گیا کیا بات ہے لیکن حیرت کی بات ہے ہمارا آٹھ سال کا بچہ بھی نہیں گمرا ہوا جس کچھوے کو جانا تھا گیا لیکن چھے مہینے کے بعد پتا چلا کہ دھوبی کا کتہ نہ گھرکہ نہ گھاٹ کا پتا ہے نا دھوبی کا کتہ نہ گھرکہ نہ گھاٹ کا درمیان میں رہ گیا نہ ادھرکہ نہ ادھرکہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو دنیا کا آشر ہے نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھگانہ ہو کر کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اخبار کی سرخیاں پر ٹور لوں گا تو یہ چند دنوں کی چاندنی ہے چند دنوں کا عیش ہے ابھی اشرمِ عذاب جو باقی ہو وہ تو ابھی انتظار ہے اسی کو فرمایا گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در پتر یوں ہی خار پھرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ ہزاروں کا مجمع اور اللہ کا کروڑا فضل احسان کہ ان ہزاروں کے مجمع میں جانے سے کبھی مجھے خوف نہیں آتا کچھ لوگ پوچھتے کبھی خوف نہیں آتا یہ روز کا ہے ہمارا معمول روز کا معمول ہے ہزاروں کے مجمع میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں در کس بات کا خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نسبتِ مابستہ ہو جائیں تو ڈر نکل جاتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں گستاخی کرنے والے ابھی گون سے گوفے میں چھپے بیٹے ہیں انہیں نیند تک نہیں آتی رات پر ان کی کٹنا مشکل ہو جاتی ہے حضور کی شان میں گالیاں دینے کے بعد چہر اور سکون ختم بلکہ اگر ان کے گوفے میں آٹھ سال کا بچہ بھی آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ نہیں آتنگوادی آ گیا تھا ہاں ٹیرررسٹ آ گیا تھا ہمیں تو ہزاروں کے مجمع سے بھی خوف نہیں لگتا وجہ کیا ہے چور کو ہمیشہ ڈرنا ہی چاہیے اور حق بولنے والے کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینا ہی چاہیے عزیز آنے گرہ میں اتا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائیتیں ہیں انائیتیں ہیں آج میں کوئی تیر مار کر کے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں کہ مجھے جو اعزاز مل رہا ہے آج میں کوئی بہت بڑے پالیٹیشین کا کپڑا پکڑ کر کے نہیں آیا ہے کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر نہیں آیا کہ میرے لئے اتنا مجمع آ جائے یا مجھے سننے کے لئے لوگ ہوں یا مجھے دیکھنے کے لئے بیٹھے ہوں یہ ساری باتیں سروی سے لیے ہیں جب تک پکی نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک پکی نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی خرید کر ہمیں انمول کر دیا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں بھوتے تھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں بھوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اس لیے اے غلاموائے روجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نمی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے آہ میں گفتگو کو مکمل کروں وہ جو نہ ہوتو اس لیے زندگی کا یہ غنوان سمجھ لو میرے عزیزو ہمیں جب پیدا ہوئے تھے ہم جب اپنی ماں کے پیر سے اس دنیا میں آئے تھے اسی وقت کسی مولوی صاحب نے کسی نیک و صالح بندے نے ہمارے کاموں میں جو گونج سنائی تھی وہ کون سی تھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس پوری اذان میں اللہ کی حمد ہے اللہ کی تعریف ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایک اور رام جڑا ہے تو محمد الرسول مومنوں تم دنیا میں آئے تھے تو اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام سن کر کے آئے تھے اور آپ کو پتا ہے آپ زندگی گزارتے چلے جاؤں جہاں جہاں جاؤں گے میرے رسول کو پاؤں جہاں جہاں جاؤں گے حضور پاک کو پاؤں گے تمہاری نمازیں اگر کوئی مولوی بتاتا ہے کوئی عالم بتاتا ہے کوئی مفتی نماز ایسے پڑھنی ہے نماز رکو ایسے کرو سلطہ ایسے کرو کل نماز کا اگر مسئلہ جا کر پوچھو گے ان سے ٹھیک ہے ایسے پڑھوں گا لیکن آپ کیوں بتا رہے ہیں ایسا پڑھو ایسا پڑھو مولانا صاحب کہیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا ہر عبادت کا سرہ بھی وہیں جائے گا آپ احتحال میں روضہ رکھ لوں گا روضہ رکھ لوں گا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہوں گا لیکن میں ٹائم سیٹ کرتا ہوں صبح پانچ سے لے کر شام پانچ نہیں آپ کو منع کیا جائے گا نہیں اس کا ٹائم سیٹ ہے آپ اگر سوال کریں عبادت یہ اللہ کی ہے آپ کو کس نے کہا اتنے وقت سے اتنے وقت تا مولانا کہیں گے رسول اللہ نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعت نبی سے وابستہ ہے ساری طریقت وہیں سے ہے ساری معرفت کے جلبے وہیں سے ہے اس لیے وہ جو نہ ہو تو نکال کر کے دکھاؤ نہ تم اپنی عزاموں سے نکال پاؤ گے نہ اپنی نمازوں سے نکال پاؤ گے اللہ کی کرنی ہے نماز کس کے لیے پڑھنی ہے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں لیکن نماز شروع سے لے کر وخیر تک پیٹھتے ہیں اتہیات میں بیٹھنے کے بعد تو میں کہنا پڑے گا اسلام علیکؑ آیوہ النبی اسلام علیکؑ آیوہ النبی وہ بھی مخاطب کر کے کہنا پڑے گا اے نبی آپ پر سلامتی ہو اے نبی آپ پر سلامتی ہو تم عبادت کرنے ہو اللہ کی لیکن میرا مولا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے نام کے ذکر کے ساتھ اپنے رسول کے ذکر کو جدا کیا جا رہا ہے میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے کہاں کہاں سے تم جدا کرو گا اچھا کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم حضور سے بھاگ لیں گے ان کے احکام کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیں گے اپنی مرضی کے جیئیں گے اور اس کے بعد جائیں گے کہاں مرو گے تو ایک دن ایک دن تو مرو گے ایک دن تو جاؤ گے اور جانے کے بعد کبر میں اگر سوچتے ہو چھوٹی مل گئی نہیں منکرنکیر وہاں پر بھی آئیں گے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا یہاں تک تو بہت سارے بول داتے ہیں تیسرا سوال سب سے اہم ہے پریشتے یہی پوچھیں گے وہ اس شخصیت کو اس من مونی صورت کو دکھا کر پوچھیں گے بتائین کے بارے میں کیا کہتا تھا منافق کی زبان بند ہو جائے گی اور مومن جو یہاں لبائک پکارا ہے وہاں بھی لبائک کے آشے ہو کبر میں بھی سامنا تو ہے کبر میں بھی سامنا تو ہے اس جواب کے بغیر تو جمہارے کبر کے سوالات کمپلیٹ نہیں ہونے ہیں آخری سوال میں بہت پھس جائیں گے بہت سارے پھسیں گے ہم نہیں جانتے ہاں ہاں لادری ہمیں معلوم نہیں لیکن اے سنیو اسی لئے میں آج بار بار آپ کو ریپیٹ کروارا ہوں وہ جو نہ ہو تو خوچھا ہو اسی لئے آج یہ ذہن میں بات رکھ لو وہ نہ ہو تو خوچھ نہیں ہے کبر میں بھی ہو جو نہ ہو تو خوچھا ہو ہشر میں چلتے ہیں کبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جا کر دیکھا جب کچھ ختم ہو گیا کبر بھی دنیا بھی اب وہاں حساب کتاب کی باری آئی تو سوچتے سب دوڑے دوڑے آدم علیہ السلام کے پاس گئے سب ہمارے باپ ہیں آپ لیکن انہوں نے منع کر دیا جاؤں میرے علاوہ کسی اور کے باپ اور ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبیوں کے بعد یہ مخلوق پھرتی رہی اخیر میں آنا پڑا اسی تاجدارِ بدینہ کے اسی رسولِ آسم کے پاس جو آنا لہا کر آرہ لگا رہا تھا اس دن شفاعت کا زہرہ اس رسول کے سر بدا ہے اسی کو امامِ اہلِ سنت نے فرمایا ہے ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کی بات کیا ہے مقام کیا ہے ارش حق ہے مسندِ رفاعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہاں پر بھی آنا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لئے کہاں سے کہاں تمہارے لئے حشر کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی سفارش پر حساب شروع ہوگا پھر میں پوچھتا ہوں ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہوں تو پوچھتا ہوں کبر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو پوچھتا ہوں حشر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو پوچھتا ہوں جب تمہیں بتا ہے حشر کے بعد جنت میں بھی جائیں جنت بھی میرے مصطفیٰ کے بغیرہ دونی ساری رونقیں جنت کی بہاریں جنت کی میرے مصطفیٰ سے ہے اسی لئے جنتی لطف بھی وہ جو نہ ہوں تو پوچھتا ہوں آپ جب یہ بات سمجھ میں آگئی دوسرا میسیج میں دیتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج تمہارے پاس ٹائم ہے آج تمہارے پاس وقت ہے اس رسول سے وفا کرو مولا عزتیں بڑھا دے اس رسول کے لیے فدا ہو جاؤ مولا تمہارے نام کو عمر کر دے گا ہم نے دیکھا ہے بندہ نباز یہ سودہ راز کہ آج ہمارے سینوں پر راج نہیں کر رہے کیا خواجہ اے اجمیری ہمارے دلوں پر راج نہیں کر رہے آج مجمع کی رونک یہ مشایخ موجود ہیں ہمارے اکابر اولیاء غوث اعظم سلطان الولیاء سرکار غریب نباہ سرکار بندہ نباہ امام اہل سنت فاضل بریلوی امام شرف الدین بوسیری یہ سب وہ اولیاء ہیں جو آج تک انسانوں کی مجموع میں مجموعوں میں ان کو فراموش نہیں کیا گیا ان کا نام بھی زندہ ہے کلام بھی زندہ ہے کیوں اس لیے کہ ایک تھیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس رسول کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو یہ ہم نے دیکھا ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو عزتیں ملتی ہیں اس رسول پاک کی وابستگی سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہماری پیٹھ کی بات نہیں بلکہ وقت کے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پوری دنیا اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھی تہشت میں تھی پاروخ آزم آپ کو بتا ہے یہ پاروخ آزم یہ عمر ابن خطاب یہ خطاب کے وہی بیٹے ہیں جن کو بچپر میں دو بکریاں سمال لی نہیں آتی لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا ان کی خلافت کا کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں پرشین ایمپائر رومن ایمپائر اس زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں لاکھوں کی فوجیں ان کے پاس تھی اسی عمر ابن خطاب نے ان کو کھٹنے تیکنے پر مجبور کر دیا تھا ان کے سامنے ان کی ساری سلطنتیں بکھیر کر رکھ دی کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ خطاب کے بیٹے عمر نہیں تھے بلکہ محمد الرسول اللہ کے غلام فاروق آزم نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد جو مقامات علیہ یہ بات حضرت عمر نے خود گئی نہیں جب آپ کو امیر المومنین کہ کر بکارہ دا رہا تھا تو انہوں نے کہا میری حیثیت تو ایج نہیں ہے میں خطاب کا ایک بیٹا عمر ہو لیکن آج دنیا میں اللہ نے میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت رسول اللہ سے اس لیے میری عزیز وائل سنننگ ہو تمہارے پاس فخر کرنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے مصطفہ کی ذات ان کی محبتیں اگر آج آپ کے پاس رہے تو دنیا ہزار بھوکتی ہے بھوکنے دو ان کے پاس کچھ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں یہ بار بار بولا جا رہا ہے ہاں ہمارے متعلق تو کمیٹیاں لگائی گئی نا سچل کمیٹی سری کرشنا کمیٹی یہ سپریم کورٹ کے ریٹائر ججوں کی کمیٹیوں کے مسلمانوں کے سروے کر کے بتائیں ان کے سروے کے حساب سے بتائے گیا مسلمان آت بہت ہی نچلی ستا پر زندگی گودار رہے ہیں دلیت سمات سے بھی نیچے ہم نے مانا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک لاجک پوچھنا چاہتا ہوں ایک لاجک دیماغ میں آنے والی بات پوچھتا ہوں یہ چودہ پرسنٹ ایک چھوٹی سی جماعت ہماری یہ بتاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں بکرے ہوئے ہیں سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں ہے دیپارٹمنٹ میں ان کی کوئی عوضے نہیں ہے بہت بکرے ہوئے ہیں تنظیم نہیں ان کے پاس خوج نہیں ہے خوج تو ہمارے پاس آئے گی بھی کام کچھ نہیں ہے مال میں بھی کم ہے مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہیں ہم جانتے بھی یہ ریپورٹ بھی بتاتی ہے لیکن مجھے تاجب اس بات پر ہوتا ہے جب ایسی ٹوٹی بکری ہوئی جماعت ہے تو یہ میڈیا میں چوبیس گھنٹے یہ بھی ڈسکشن پر کیوں رہتی ہیں ہاں ہبیش ہم نشانے اور رڈال پر ہم ہی کیوں رہتے ہیں بہت ساری تو میڈیا کی یعنی چینل ایسے بیچارے ہمارا نام لیے بگر تو دکان بھی نہیں چلتی ضروری ہے داڑی، ٹوپی، برکاں، نماز مسجید، مینار یہ سب تو چلنا ہی چاہیے میں پوچھتا ہوں یہ پوری بکری ہوئی جماعت ہے ان کے پاس کوئی ڈھنکی خیادت نہیں ہے ان کے پاس کوئی کیڈر میں اس تنظیم نہیں جیسے ان کے پاس ہیں بڑی بڑی پھر ڈر کیوں بڑی بڑی جماعتوں کو یہ چھوٹی جماعت سے ڈرائے جاتا ہے یہ کھا جائے یہ کھا جائے وہ رائے کے لئے میں کوئی لبازی نہیں کر رہا جو دچالی میڈیا کر رہی ہے اس پر میں بتا رہا یہ پورا نظام کیا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی چھوٹی جماعت کو لے کر اتنا ڈسکشن کیوں ہوتا ہے ہم نے علمہ اطبال کو بہا دوروں نے سو سال پہلے ہی کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا وہ جو چیز ہے نا جس کی وجہ سے دنیا خوف زدہ ہے وہ کیا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشاہ ہمارا ہمیں فخر کرنے کیلئے جو دولت کی ضرورت ہے وہ آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے نہ کھوراں و مسلمان و ابھی خدا کی شاند باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے تمہارے فخر کے لئے جو چیزیں تھیں وہ ابھی باقی ہیں تمہاری جو نسبتیں جو تمہیں منداز کرتی تھیں وہ ابھی باقی ہیں ادھر ادھر مونا ادھر ادھر لوگوں کو نہ دیکھو کہ عصتے اس دربار سے اس دربار سے یہ پارٹیاں آج کی ہیں کل پتہ نہیں ان کا کیا ہونا ہاں کعب کروڑ پتی روڑ پتی بنتا ہے اس میں وقت معلوم نہیں پڑھ گا اسی لیے دل لگاؤ تو ایسے ویسے کے بات نہ لگاؤ اعلیٰ عزت امام اعلیٰ سنت فاظر بری نوی کی ایک پیاری بات مجھے یاد آتی کسی نے آپ کو ایک گلاب کا تحبہ پیش کیا گلاب گلاب ہے خوبصورت ہے آپ نے دیکھا اور کہا رکھو میاں یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے میں اس سے دل لگاؤں شام میں یہ مرجھا جائے گا میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھا تھا کبھی نہیں مرجھا تھا وہ کون ہے وہ آمینہ کا نال ہے وہ تاشتار مدینہ ہے اور پھر کہنے لگے اللہ کی سر تاب قدم شان دیئے بلکہ یہ کہنے لگے سر تاب قدم حیطن سلطان سمن پھول لب پھول دھن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کری اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہراہ کلی جس میں حسین و حسین کسی نے کسی نے گلاب سے محبت کی تو ایک عاشق رسول نے بتایا کہ تمہیں حقیقی گلاب سے محبت کرنی چاہیے آج آج اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تخت سے محبت کرنی چاہیے تو یہ ہلتے چھکتے تختوں سے محبت نہ کرو اس تخت سے محبت کرو جو قیامت کے دن بھی قائم رہنے والا قیامت کے دن بھی قائم رہنے والا ہے جھنڈے لے کر گھمجے رہتے ہیں پانچ سو روپے دو دو سو روپے کے جھنڈے ہیں صبح ہرہ جھنڈا ہے شام میں نیلا آئے پھر رات کو لال ہو جاتا ہے گلے کے پٹے بھی بدلتے رہتے ہیں ریل اکشن آنے والا ہے دیکھنا رنگ کتنے بدلتے رہتے ہیں بہت سارے ہیں میرے عزیزوں لیکن بات میں اتنی کہوں گا ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کسی کی جے ویجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے ویجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ دنیا کیا ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل لائن شوہر کش اس مردار پہ کیا لل جائے دنیا دیکھی بھالی ہے سونا جنگل رات ادھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چھوڑوں کی رکھوالی ہے اور یہاں کیسے چھوڑے میں پتا ہے آپ کو آنکھ سے کاجل صاحب چھوڑا لیں اب آس پولیس ڈیپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے جا کر کبھی آپ پوچھ لیں کیا صاحب آپ کے سٹیشن میں کبھی ایسے چور کا کیس آیا ہو کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چھوڑا کیا آیا وہ تاجب کرے گا ہمارے پاس بہت ساری چیزیں چھوڑانے والے چور کوئیں لیکن کاجل چھوڑانے والا تو اب تک نہیں ملا لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہاں کچھ چور ہے جو آنکھ سے کاجل بھی چھوڑا لے جائیں آنکھ سے کاجل صاحب چھوڑا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکھی اور تونے نیند نکالی میں بتاتا ہوں ساہب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کاجل ہم جس کو کہہ رہے ہیں یہ وہ کالک نہیں ہے جس کو ڈبیوں میں رکھ کر کے کوئی لگاتا ہے ایک مسلمان کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا اگر اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نے تو اس کے آنکھوں میں کاجل بھی لگا ہوا ہے اور جو چور کی بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کاجل چھوڑانے والا چور وہی جو عشق مصطفیٰ چھوڑانے پر نگا ہے محبت مصطفیٰ سینوں سے چھوڑانے پر آجام آتا ہے اسی کی طرف امام نے برمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چھوڑا لے یا وہ چور بلا کے ہیں اے سنی مسلمانوں آج تمہارے گھر لٹ گئے یا تمہارے بچے مارے گئے جوہاری بیویاں تڑپائی گئی سب چیزیں اپنی جگہ پر یہ ٹوٹنا پکھرنا ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہماری تاریخ کا حصہ ہے آج جو اوراں ہے یہ بہت کم ہے اس سے بڑے بڑی چیزیں بڑے بڑے چیلنجز مسلمانوں نے فیز کیے ہیں چنگیز اور ہلاکو کا دورہ پر سنا رہے بغداد کو انہوں نے خون میں نہلا دیا تھا مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیا تھا دریہ تجلہ جو بغداد میں آج بھی دریہ ہے اس کا پورا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا تو کیا اسلام ختم ہو گیا اسلام ختم ہو گیا چنگیز بھی آیا ہلاکو بھی آیا یزید بھی آیا حجاج بھی آیا کتنے بڑے بڑے سالمانے اپنے سلم کی تاریخ رقم کی ہے لیکن اسلام جب بھی پھل پھول رہا تھا آج بھی پھل پھول رہا ہے یونیدون الیتفعو نور اللہی بیافوا یہی قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے یہ سالم اپنے مو کے بھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں وَالضَّابُ مُدِمُّ نُورِهِ اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہ لے گا اللہ تعالیٰ اپنے چراغ کی حفاظت فرمارا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پوٹنا پکھرنا سب چلتا رہے گا ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن بس اتنی التباس ہے کہ تمہارے سینوں میں جو اپنے نبی کے لیے دھڑکن ہے اس کا سودا کبھی مت کرنا اس کا سودا کبھی نہ کرنا ہمارے بچوں کی جان ہمارے گھرمار کی عزت اور ہماری اپنی جان ان سب سے بڑھ کر یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے نبی اپن صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے وہ صحابہ سمجھتے تھے اس لیے انہیں وہ مقامات ملے تھے وہ صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں یہ سمجھتے تھے آج بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوا کہ ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے احتجاجات کی دیکھیں احتجاج کا طریقہ اگر غلط تھا تو میں اس پر بات نہیں کروں لیکن اگر جیلوں میں گئے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے فرما مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد یہ ہماری اسیری بھی سنت عبائی ہے ہمارا قید ہونا بھی ہمارے عباؤ اجران کی سنتوں میں سے آپ کو پتا ہے اکبر جیسے ظالم بادشاہ نے آپ پر موجود تھا وہ الیکشن والا بادشاہ نہیں تھا خود ایک ساختہ حکومت بہت بڑی حکومت پر راج کرنے والا لیکن ایک نیا دین قائم کر لیا دینِ الٰہ ہزار سال ہونے کے بعد اسلام کو اس کے کاموں میں کچھ لوگوں نے یہ بات ڈالی کہ اسلام قرآن ہو گیا ایک نیا دین قائم کرو تھا مسلمان بادشاہ لیکن ایک نیا دین قائم کر لیا اور اس دین کا نظام کیا کہ مسجدوں سے ازان نہیں سیب بجھائی جائے اور ممبروں پر مورتی بھی رکھی جائے گی نماز بھی پڑھی جائے گی وہ مکس ایک خلط ملت کے ساتھ ایک مکس چل پیدا کرنا چاہ رہا تھا لیکن جانتے ہیں لاکھوں کی فوج اس کے باس طاقت اس کے باس تخت اس کے باس مقابلے کے لیے اور اس کے فتنے کو کمہ کرنے کے لیے ایک جوان عالم دین مجدد الفیسانی احمد فاروق کی خرد سرہن جھریم سے احمد فاروق کی سرہن دی کھڑے ہوئے کیا بادشاہ کی خلاف بولنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے نہیں آپ نے علیل اعلان لوگوں کے درمیان یہ بات کہی کہ دین مصطفیٰ ہی خیامت تک چلے گا اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا یہ پرانا نہیں ہوگا یہ پرانا نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کلمہ کیا ہے لا الہ اللہ محمد پڑھتے ہیں نا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے باپ کا کلمہ کیا تھا آپ کے دادا کا کلمہ کیا تھا سو سال پہلے بھی یہی تھا ہزار سال پہلے بھی یہی تھا ٹھیک ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے کسی مسلمان سے جا کر پوچھیں وہ سو بار پڑھے گا تو بھی مزا آتا ہے ہزار بار پڑھے تو بھی مزا آتا ہے نہیں آتا ہے پرانا لگتا ہے ہرے تم یہ جو مجرہ کرتے ہو گانے گا کر کے چار دن کے بعد تو گانے پرانے ہوتے نئے ڈھوڑنے لگتے ہو نئے نئے گانے چاہیے لیٹسٹ گانے آنا چاہیے نئے تو پرانے نہیں گاتے لیکن کبھی مسجد میں جا کر کسی امام سے یہ نہیں کہتے کتنے برسوں سے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا دوسرا کیوں نہیں پڑھتے کبھی کوئی کہا امام صاحب کے پجمے کو تو بات کر لیتے ہیں ان کے جبے کے بارے میں تو بات ہوتی ہے لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں کہتے ہیں اگر امام بھول چک کر فاتحہ نہیں پڑھا مجبوراں پڑھایا جائے گا یہی پڑھو کیوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام قریب پرانا نہیں ہو سکتا اس میں اللہ نے جدت میں لذت عطا فرمائی ہر بار اس میں جدت ہے اور لذت ہے میں جو کہہ رہا تھا احمد فاروق کی سرینی ان کو بادشاہ نے دوالیان کی جیل میں قید کرتے ہیں نوجوانوں اگر کوئی ڈراتا ہے ناموں سے رسول کی متعلق عصمت مصطفیٰ پر بات کرنے کے زلزلے میں مصیبتیں آئیں گی تو ان سے کہنا ہاں نبی کی بات کرو اور پھر حلوہ پر آکھائی کھاتے رہو گے ایسا نہیں ہوگا احمد اور بدر کی زلزلے ہوئے کربلا کا میدان کیوں ہوا کیا کہانیاں سنانے کے لیے صرف یہ داستانیں سنانے کے لیے نہیں اور ان اولیاء کے نام پر صرف ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں وقت پڑے گا تو ہمیں اپنی قربانی عدی نہیں ہوگی قربانی عدی نہیں ہوگی یہ جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں احمد بارو کی زریندی آٹھ سال تک جیل میں رہے سلسلہ نقش بند کے ایک عظیم ولی کا نام میں ذکر کرنا ہوگی آٹھ سال تک جیل میں قید رہے بادشاہ بھی مر جائے دین بھی قتم ہوگی بیٹا آیا اور جانگیر جب تخت پر بیٹا تو جیل سے کسی قاسد نے جا کر کے خبر دی بادشاہ کہ گوالیان کی جیل میں جب معاملہ ہو گیا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا کہ آپ کے باپ نے آٹھ سال پہلے ایک عالم کو قید کیا تھا آپ کے باپ کے خلاف وہ اعلان کر رہا تھا لیکن ابھی جیل میں جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ساپ سو قیدیوں کو تو اس نے عالم بنا دیا ہے ساپ سالہ جیل میں آزان بھی ہو رہی نماز بھی ہو رہی ہے تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے سکتو چلا ہے بلکہ اس نے جیل کو ایسا بنا دیا جیسے لگتا ہو گمبد خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھا ساپ سالہ یہ ایک مسلمان کا طرح طریقہ ہوتا ہے دنیا اسی سے حیرت زدائے پریشان ہے ہم سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے لیکن ناموں سے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ کبھی نہیں چینہ دا سکتا اسی کو شائر نے پکار کر کے کہا تھا لپر نات پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آزی ہے آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آزی ہے اطلاع تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زیدہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا آزی ہے عزیزہ نگرامی وطار یہی جذبہ سے خوزدہ ہے اور یہ جذبہ تمہارا سلامت ہے تو پوری تقریر بھی وصول ہے اگر تمہارا یہ جذبہ سلامت ہے تو یہ وصول ہے اس لیے کہ میں کسی نظرانے کو لینے نہیں آیا نہ کوئی لفافے کے لیے آیا ہمارا کوئی اور ساتھ اور طریقہ ہی نہیں نہیں میرا پیشہ نہیں میں صرف اتنا مانگنے آتا ہوں کہ اس بھرے بجبے سے ایک جوان ایسا ہو جو میرے مصطفیٰ کے قدموں پر مرمٹنے کو تھی میرا جلسہ بھی کامیاب بلکہ میرا نظرانے بھی وصول ہے اس لیے کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا ہمارا جو کچھ بھی ملے گا وہ قمت خزرا سے ملے گا عزیزہ نگرہ میں ہوتا آؤ میں آخری باتوں کی طرف لے کر چلتا ہوں آخری چند نصیبت کی بات ہے جب تمہیں پتا ہے وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا عنوان ہماری زندگی کا خلاصہ ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر آج یہ فیصلہ کیوں نہیں کر دے کہ آج لے ان کی بنا آج مدد مانوں سے ان کے دربار کی طرف کیوں نہیں آجاتے کیا ان کی سنتیں برا نہیں لگتی ہیں تمہیں ان کا طریقہ کار برا لگتا ہے تمہیں اس رسول پاک کا لائے ہوا نظام تمہیں خراب لگتا ہے اور اگر برا نہیں لگتا تو تم مو پھیر کر کے کیوں نکلتے ہو انشاءاللہ حکم ہے صحیح صاحب قبلہ کا میں منا اور بڑھاؤں جب تک آپ پٹرول ڈالتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں عزیز آنگرین وقال بات اتنی ہے کہ مجھے بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر دے گی کیا کیا کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لان کا نہیں ہے تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام دنیا کا سب سے حسین مانتے ہیں تو پھر بتاؤ اس حسین چہرے کو جب تم عقیدے کے ساتھ مانتے ہو تو وہ چہرہ تمہارے چہرے بھی کیوں نہیں آتا پھر ہمارا اپنا چہرہ اس چہرے سے کیوں نہیں ملتا ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے میرے حضید ہو اس رسول پاک نے خود فرمایا بُعِذتُ لِعُطَمِّمَ بَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں دنیا میں پیدا کیا گیا اور سب سے عالی اخلاق پر تو میں سب سے عالی اخلاق دوں اس لیے رسول آئے اور لوگ آج ہمارے بچے اخلاق سیکھنے کے لیے ان لوگوں کے پاس چاہتے ہیں جن کو پشاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا ان کے پاس تم کیریکٹر سیکھو گے اخلاق سیکھو گے سارا سمندر تمہارے پاس ہے تم گھووں کی تلاش میں ہو جس کے پاس گیرے جوائرات موٹیاں ہیں وہ کنکریاں چننے نکل پڑا میں مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک بار سیرت مصطفیٰ کا باہر اٹھا کر کے تو دیکھو تمہارے نبی پاک کی زندگی میں کس بات کی کمی کونسا آئے وہ ہے کونسا نفس ہے کیا ان کا دین انکمپلیٹ ہے سب کچھ مکمل ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پاک یہ تیرے تو وس آئے گے تنہیس ہے بری یا رسول اللہ حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کم ہوں اور دیکھنے والوں سے اگر پوچھو گے کہ وہ کیسے دیکھتے تھے تو حسان بن صادق سے پوچھو یہ ظالم پاکھنڈیوں سے نہیں جو آج کے ناجائز پیدا ہوئے ان کو کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے میں کہا کرتا ہوں جو فضول ہے انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے جو کانتے کھاتے انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے اور جن کا لطفہ خراب ہو انہیں رسول سمجھ میں نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو پوچھنا ہو تو حسان بن صادق سے پوچھو وہ کہتے جس نے دیکھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھائی دیں گے بلکہ حق تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی معنی اور جنہ ہی نہیں آپ کو اللہ نے شان کے ساتھ پیدا کیا ہر عیف سے پاک جیسے آپ کی مرضی نہیں ہو یہ اس زمانے میں حسان بن صابیت نے کہا تھا اور سادی شیرازی سے پوچھو تو کہتے ہیں بلغ العلا بھی کما لی کشفت دجا بھی جما لی حسنت جمیع خزا لی سلو علیہ و آلیہ یہ میرے آقا کو دیکھی ہوئی آنکھیں اور ان کے حسن کو اپنے دل سے پرکھی ہوئی آنکھیں بکار کر کہتی ہیں حافظ شیرازی کہتے ہیں یا ساعب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نکر القمر لا یمکن سناؤکا ماکان حق ہو بادرس خدا بزرد توی قصہ مختصر اللہ جامی سے پوچھا گیا عبد الرحمن جامی سے پوچھا گیا تو یہ کہتے ہیں تنم پر سودا جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زہیسیاں یا رسول اللہ جسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فیدائے نقشے نالے نکنم جا یا رسول اللہ پیر مہر علی گولڑوی سے پوچھا گیا جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا تھا وادیہ حمرہ میں ان سے پوچھا گیا تھا دونوں نے پنجابی زبان میں کہا تھا مکجنب بدر شاشانی ہے ماتھے چنگ کے لٹ نورانی ہے کلی زلفت اکھ مستانی ہے مخبور اکے ہنمت بھریان اس سوٹ میں میں جانا کھا جان اکھا کی جان جہاں اکھا سچ اکھا رب دی شان اکھا اس شان تو شانہ سب نبیہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جاریا پھر جب امام علی سنت حسان الہند سے پوچھا گیا پتاؤ رسول کیسے تھے تو بریلی سے پکار کر کہا وہ کہان اب اس نے حضور ہے کہ کہان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے یہ دعا نہیں تیرے آگے یوں میں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے پڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جانے نہیں کہتے بھی کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدام اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں کتے اگر بھوکتے ہیں تو بھوک نہ دو انہوں نے میرے آقا کا جمال دیکھا نہیں اگر دیکھا ہوتا تو بھی ہی کہتے سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے باد خلیل کا قلع زیوان کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخنص بکر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے بکار کر کے کہاں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا روی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا روی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شما وہ لے کر آیا ہمارا روی جس کے تلوہ کا کھون میں آبے ہیا ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا روی سارا چمک والے اجلوں میں چمکا کیے انتے شیشوں میں چمکا ہمارا روی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا روی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شما وہ لے کر آیا ہمارا روی عزیزہ نگرہ میں وقع مصطفیٰ کریم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو تو تمہیں مقام مصطفیٰ پتا چلے بس بات دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں بات صرف مصطفیٰ کی میرے نام کا نعرہ نہیں لگا گیا صرف بادشاہ کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے دن کھول کر سنو اور مجھے پتا ہے یہ ایک نام پاک ایسا ہے جس سے سارے اختلافات ختم میں آج بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری ہزار ٹکڑیاں کیوں نہ ہو لیکن سب کنبد خزرہ کے نیچے جمع ہو جاتی وہ نام پاک کی برکت ہے وہ نام پاک کا اثر ہے میں علیہ السنت و جماعت کی بات کر رہا ہوں چاہے کسی بھی طرح سے الگ الگ انداز میں جیتے ہوں لیکن جب میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو سب ایک گھنڈے تلیاب تھے بس اسی نسبت کو میں مضبوط کر کے رخصت ہو جاؤں گا اس نسبت کو میں مضبوط تمہارے دلوں میں پیمس کر کے چلا جاؤں گا اے مسلمان کیا وہ چہرہ سب سے زیادہ حسین ہے یا نہیں کیا وہ اخلاص سب سے عالی ہے یا نہیں لہٰذا تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں اخلاص اپناو تو اپنے نبی کے اپناو چہرہ اپناو تو اپنے نبی کا اپناو ان جہنمی مجرہ کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو جن کی زندگی کا کوئی احصہ نہیں جن کی زندگی کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہاں میں وہ نوجوانوں سے کہتا ہوں تم یہاں دل لگاتے ہو کسی میلہ سے پتہ نہیں دلہ کب چھوڑ چلی دا اور اس کے بعد مجرور پاگل گھونتا رہتا ہے شیر و شائری کرتے ہو تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کا حال یہ ہے روز شوہر بدلنے والی کو دنیا کہا گیا دنیا کہا گیا دن لگانا ہو تو اس طرح مصطفیٰ سے لگاؤ جو دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہ چھوڑے قبر میں بھی نہ چھوڑے اور حچر میں بھی نہ چھوڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حال یہ ہوگا میرے نبی کا سنو تبدو سے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن حال میرا یہ ہوگا میرے ایک گندے پر چادر ہوگا اور وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سمار رہا ہوں گا دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنیت میں لگا رہا ہے جو نبی تمہیں قیامت کے دن میں نہ چھوڑے آج اس نبی کی طرف آگا میں اس رسول کی طرف تمہیں بلا رہا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں ایمان والوں پھر رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو اس لیے کہ پھر جو ان کے خلاف جائے گا اللہ فرماتا ہے یا تو وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک ازاد میں دردار کر دیا جائے گا آج میں ڈرارا ہوں گا یہ زلزلے یہ طوبان یہ آردھیاں کس بات کی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں پچھاں صحابہ سبیلہ چھوڑ دا نیچے آئے تھا میرے آقا نے برماتا جب تک میں نہ کہوں نیچے لیا لیکن صحابہ اکرام کی خطہ اتحاد نہیں تھی یا انہوں نے یہ سمجھا جنگ ختم ہوگی اب اترنا چاہیے اتر آئے جس کی وجہ سے جیتی بھی جب شکست میں بدل گئی ستر صحابہ کی جانے گئی ستر صحابہ اسی جنگ میں بہت میں امیر حمزہ کا سینہ چھیر کر کلیجہ جب آئے میں اسی جنگ میں حضرت انس بن نوزیر کو اتنا مصنع کر دیا گیا تھا کہ ایک اونگلی کے اناوہ ان کا کچھ نہیں بھی اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش کے جسم کے اسی ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کافروں میں یہ وہی جنگ ہے جس میں میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے یہ وہی جنگ ہے جس میں سعید بن ربی کا پیٹ کھاڑ دیا ہوئے تھے میرے عزیزو اتنے خطرناک حالات سے دوچار کیوں ہوئے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہوئے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی بہت بڑے فتنے دیکھو گے بہت بڑے فتنے دیکھو گے اور دتناک عذاب پر گرفتہ رکھا برعباسی جبارے بندہ نواز میں رہنے والوں سے میں اتنی پرکلوس اپیل کرتا ہوں آج لے ان کی پناہ آت ودد بار ایتو جوانوں انقلاب آسمان سے نہیں آئے گا انقلاب تمہاری زندگیوں سے آئے گا تمہارے گھروں سے آئے گا تم اگر پاتھل قوتوں کو آج گوشل ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کہ ایسے ظالم حکومت آئی ایسے لوگ آئے ایسے چور آئے ان کو بات میں بلیم کرو پہلے اپنے عمال کی طرف دیکھو کیا تم نے اپنے گھروں میں اسلام کو اجنبی نہیں بنا دیا اپنی عورتوں پر اسلام کو پسند نہیں کرتے اپنے بچوں پر اسلام کو پسند نہیں کرتے پھر دوسروں کو گالیاں کیا دے رہے ابتدا اپنے گھروں سے کرو انقلاب تمہارے گھر سے آئے گا جس دن ہمارا نوجوان یہ اہد کر کے اٹھے کہ دنیا ننگے رہنے پر شرم نہیں کرتی میں اخلاق مصطفیٰ پر کیوں شرم کروں میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں شرم کروں لوگوں کو اگر چوٹی رکھے دیں پر در نہیں لگتا شرم نہیں آتی مجھے ڈاڑی رکھے دیں پر کیوں شرم آتی بات صحیح ہے تمہارے اندر جھجک اور خوف نہیں اپنے نبی کی اخلاق کو دل و جان سے اپنا ہو اور ہر زمانے میں ہم نے دیکھا ہے عصت کچھ کو اللہ دیتا ہے جو اپنے رسول کا وفادار ہوتا جو رسول پاک کی وفاداری کرے اللہ اسے ہزاروں عصتوں سے سر پر آس کرتا ہے آج پھر سے وہ عزت لوٹ کر آئے گی ہمارے گھروں کی طرف آج وہی تمام وخار اور امتدار تمہارے گھروں پر آئیں گے شرط صرف اتنی ہے ہمیں کرنی ہے شہین شاہد اتحا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر وردگار اپنی میں اپنی تقریر کا کل خلاصہ بتاؤ میری تقریر کا ماہ حصل لپے لپا حاصل کلام نہیں چھوڑ صرف اتنا ہے لوگ گھون رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا آپ بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ کے پیچھے چلے ہیٹا ملے گا کرسی ملے گی تخت ملے گا یا ہمیں نوکری ملے گی پیسہ ملے گا میاں کونسی باتوں تا تم سوال کر رہے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں کیا کیا ملے گا بتاتا ہوں کی محمد سے وضا توں نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں لوگ و قلم تیرے ہیں تم کرسی کرسی کی بات کر دیو اے مومنوں مصطفیٰ سے وفا کرو پھر مولا کریم ساری دنیا تمہارے قدموں میں سمیٹ کر رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پیوند لگے کپڑے پہنے والے صحابہ بھی جب نکلتے تھے تو وقت کے کیسا اور کسرا بھی کامپنے لگ جاتے تھے اللہ کریم نے ان کے لیے دریاؤں میں راستے پیدا کیے پہاڑوں کو ان کے لیے نرم کر دیا جنگلوں کو ان کے لیے فرما مردار متی کر دیا صرف صدقہ تھا میرے ورسول سے وفا کا وفا کا آخری بات یہی ہے کہ محمد سے وفا توں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں آپ یہ باتہ کریں گے میرے عزیزوں کہ جب نبی با صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے ان کے قدموں پر میں اپنی گردن نچھاور کرنے کو دیا یہ ہاتھ والی بات نہیں یہ زدان والی بات نہیں پریکٹیکل تم اپنے گھروں سے کر کے دکھاؤ میں تمہاری جانے اور تمہاری گردنیں مانگنے نہیں آیا اگر رسول سے سچے دل سے وفا کرتے ہو تو گردنیں بات میں دینا پہلے کچھ گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرو کچھ برائیوں کو اپنی زندگی سے دور کرو گانے باجر اس کو نکال لو اپنی حیات سے یہ نشہ کو اپنے محلوں سے دور بھیکو اس لئے کہ میرے آقا کو عزیت نہ پہنچاؤ آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ساری برائیاں آئی ہیں مجھے پتا ہے لیکن ایک بار میں اگر نبی کا واسطہ دے دوں چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا کی نہیں چھوڑے گا مجھے پتا ہے اپنی ماں کے لیے نہ چھوڑے بہن کے لیے نہ باپ کے لیے نہ لیکن آمینہ کے لال ہی بھی لے ضرور چھوڑے گا آمینہ کے لال کے لیے ضرور چھوڑے گا بات صرف اتنی ہے دو سال پہلے جب ہم نے مباہرے کا چیلنج کیا تھا ہم نے کہا تھا ہم آگے میں کندنے آ رہے ہیں سنا ہے ممبئی کی سرزمین پر لاکٹاون تھا لاکٹاون تھا چار آنچ پر نماز کرتے تھے اس وقت کی بات کرو لوگوں کا یہ جنہیں بھبیر نہیں تھا ایک نوجوان ہمارے پاس آئے دھپی کٹ تھا اور عزیز دھو میں گھٹکا ڈاڑی میں بھی ڈیزائن ہے کارنا میں بھالیاں ہیں پھٹی جینز جو لوگ آر جس کو پیشن سمجھتی واہ کر کھا مو دھو کر گیا اتکا آپ مکتی صاحب میں دور دور رہتا ہوں آپ سے ملتا نہیں لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا سنا ہے کہ ایک آپ کی ویڈیو دیکھا آپ نے کسی گنتاخر رسول کو چیلنج کیا اس مکار خبیل کو اور آپ کہہ رہے ہیں آدمی کو دیں گے میں نے کہا آہ تم کو اس سے کیا ہے کیا کرنا ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے آپ مت جائیے میں آپ میں دیکھوں میں جاؤں گا میری زندگی بھیسی بھی گئی ہے میرے نبی کے لئے میں جاؤں گا میری آنکھوں تو اس دن آنکھوں آئے میں اس دن سمجھ لیا اور پھر اپنے نبی یہ پاک کی بارگاہ محرس کیا یا رسول اللہ آپ کی امت گناہدار ہو گئی لیکن غدہ نہیں ہے کچھ گناہ آئے ہیں لیکن جب مصطفیٰ کی نائت ہوگی وہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی نکل جائیں گے پھر دوبارہ میں اسی میدان میں یا اس شہرِ گلبرگاہ میں آؤ گا تو یہ طرح آدم کر کے اٹھو آجنوں جوانوں کہ دوبارہ جب ہمیں یہ جمع ہونا ہو دنیا یہ محسوس کرے یہ شہرِ گلبرگاہ نہیں یا مدینہ کی خوشبویں آتی ہیں میرے مصطفیٰ کی خوشبویں آتی ہیں مہار کا خیلندہ نواز کی نائتیں تمہارے ساتھ ہیں دور دراز رہنے والے لوگ بھیگ مانگنے اس آفتانے براتے ہیں اور اس آفتانے سے اگر تم محروم رہو بندہ نواز کے دربار میں بیٹا دے دو نوکری مل جائے لڑکی مل جائے چھاتی ہو جائے دکان چل جائے سب مانگ لیا ہوگا مگر آت میں آپ سے کہتا ہوں جا کر ان کے آستانے پر قدموں پر کھڑے ہو کر اتنا عرض کرو اے بندہ نواز دنیا بہت مانگا تھا آج میں صرف آپ کے دربار میں اتنا مانگنے آیا ہوں جو آپ کو اپنے نبی سے عشق تھا اس کا قطرہ ہمیں آتا آتا اس کا قطرہ آتا ہو اور ہماری دنیاں سمر جائیں پھر دیکھنا اگر بندہ نواز نے وہ قطرہ بھی دے دیا قطرہ بھی دے دیا تو جس دن جنازہ اٹھے گا پوری دنیا دیکھیں گے پوری دنیا دیکھیں گے اللہ کے فرشتے سلامی نیا کریں گے اللہ کریم تمہیں زندگیوں میں میرے مصطفیٰ سے وطا کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے کریم خدا اس شہرِ گلبرگا کو نظرِ بچے میں بھولت ورمائے ہمارا اتحاد اللہ تعالیٰ ہمیشہ صدا قائم رکھے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے جذبیں ہمیشہ سلامت رہے اٹھو قوتِ عشق سے ہر قصد کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے اجالہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھولت وائے رہے وائے رہے نیچے وائے رہے دیکھتے ہو جہاں گا اٹھو موسیقی